موسیقی موسیقی اپنے گھر والے اہلِ بیت اور خوادیم جتنے بھی خوادیم تھے ان تمام کے ساتھ ایک روایت کے مطابق بیاسی افراد کا آپ کا کافلہ بنا اور دوسری روایت کے مطابق بہتر افراد کا کافلہ بنا اب اگر ان کافلے والوں کی بات کریں تو یقیناً جو جن کا دل سخت ہے ان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے آخر کار ان کی کافلے والے کون کون سے تھے اور کون کون سی عظیم شخصیات ان کے ساتھ تھی مورخین نے کھل کر یہاں پر گفتگو کیے میں آپ کو بتاتا ہوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر میں آپ کے تین صاحب زادے آپ کے ساتھ تھے ایک کا نام علی اکبر ایک کا نام علی ازگر اور ایک کا نام علی اوسط علی اوسط کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کی عمر بائیس سال کی تھی اور یہ شدید بیمار تھے جس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں تشریف تو لے گئے تھے لیکن خیمے سے باہر آپ نہ نکلے تھے اور آپ کو قیدی بنایا گیا تھا اور آپ کے رفاقہ کے ساتھ جو آپ کی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اب یہ آپ کے ساتھ تھی کہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے صاحب زادے امام علی مقام کے جنہیں علی اطبر کہا جاتا ہے یہ بھی ساتھ تھے ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے صاحب زادے جن کی عمر علی ازگر تھی اور یہ شیر خوار بچے تھے روایتوں میں یہ بھی آیا کہ چھے ماہ کے بچے اللہ اکبر آپ کی صاحب زادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی ان کی عمر سات سال کی تھی اللہ اکبر آگے دیکھیں علی ازگر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے چار نوجوان صاحب زادے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے والد محترم کے پانچ بیٹے پانچ بیٹے یعنی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے بائی جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی محمد رضی اللہ تعالی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی یہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت عقیل مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی ان کے والد حضرت عقیل رضی اللہ تعالی کی دو فرزن بھی آپ کے ساتھ تھے ایک تو مسلم بن عقیل یہ تو پہلے ہی آپ کے کربلا تشریف لانے سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے لیکن دوسرے بھی صاحب زادے جو ہیں یہ آپ کے ساتھ موجود تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی کی دو پوتے بھی آپ کے ساتھ موجود تھے اب یہ صاحب زادہ یتنے بھی ملا کر کھل بیاسی نفوس قدسیہ بنے اور بیاسی نفوس قدسیہ کا کافلہ لے کر میرے امام میرے رہبر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ کربلا کے میدان کی طرف آپ نے اپنے کافلے والوں کا رکھ کیا اور آپ نے اپنا رخت سفر باندھا اور آپ کربلا کے جانب آپ نے اپنی منزل کا رکھ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے ساتھ حافظ صاحب آپ سے میں کہوں گا کہ اس میں وہ کون سے نکتے ہیں جو کہ آج کی جنریشن کو جس پر غور فکر کرنی چاہیے اچھا میں یہاں پہ یہ ارز کرتا چلوں کہ اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینے چاہتا ہوں جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ایک روایت کے مطابق بیاسی تھے اور ایک روایت کے مطابق بہتر تھے تو جب امام حسین رضی اللہ تعالی کے ساتھ جب آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو کل میں واقعہ کربلا جب پڑھ رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی کا ایک واقعہ مجھے پڑھنے کی سادت حاصل ہوئی کہ آپ جب بھی مکہ شریف جاتے حس کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ کچھ جانور لے کر جاتے تاکہ میں اللہ کی راہ میں کچھ جانور قربان کروں تاکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی اپنے مال کا اپنے اہل و عیال میں سے رب تعالی کی طرف اپنے مال و عیال اپنے مال کا رب تعالی کی طرف کسی چیز کا کسی نظر آنے کا میرے رب تعالی کی بارگاہ میں قربانی کروں تو اللہ حکبر قبیرہ ایک سال ایسا تھا کہ جب آپ مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو لوگ پوچھتے ہیں اے امام حسین اے امام حسین آج آپ کے ساتھ کوئی جانور نہیں ہے آج تو آپ حج کرنے کے ارادے سے آئیں یا کس کے ارادے سے آئیں اللہ حکبر قبیرہ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو آج میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں آتا تھا اپنے ساتھ جانور لے کر آتا تھا رب تعالی کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لیکن آج میں اپنے گھرانے کو رب تعالی کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں سبحان اللہ اور وہ واحد حج تھا جس میں آپ نے حج مکمل نہیں کیا تھا اور آپ مدینہ وچانے کے لیے آپ کربلا کی طرف چلے گئے تھے اور جب کربلا کی طرف گئے تھے تو پھر آپ نے یزیدیوں سے کہا تھا ہمیں ایک رات کی مولت دے دی جائے اور جب انہوں نے آپ کی ریکوست کو ایکسپ کیا قبول کیا تو آپ نے تمام رفقہ کو بٹھایا اور فرمایا میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہر حال میں جیسا بھی لکھا اور میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح تعالی نے مجھے اس تکلیف میں بھی بہترین حمد و سنا بیان کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی نو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اتنی تکلیف میں اتنی آزمائش میں اتنی مشکل میں لیکن پھر بھی رب تعالی کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں آج ہمارے ناظرین میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے زشان صاحب تو ہم پورے علاقے میں اعلان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پر مشکل آگئی ہے ایسا ہو گیا ہے حالانکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں پایا جاتا ہمارے معاشرے میں جب رب تعالی دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن لوگوں تک پیغام نہیں دیتے کہ مجھے رب تعالی نے اتا کیا ہے جیسے ہی رب تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کے اعلان کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا بے شکر نشان صاحب اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَا میں اس جان پر اتنا ہی بوسٹ ڈالتا ہوں إِلَّا وُسْعَا جتنی وہ اس وستت رکھتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے بارے میں میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری اگر والدہ کی بات کی جائے تو وہ دھوب زیادہ ہوتی ہے تو ان کا کلیجہ موں کو آ جاتا ہے کہ میرے بچے پر دھوب پڑھئے یہ موسم خراب ہو رہا ہے تو وہ ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہوا آپ کو میدان میں کیسے چھوڑ سکتا ہے اور یہاں پر جو بات آپ نے کی حافظہ میں اس بارے میں میں بھی اس بارے میں کہوں گا کہ میرا بونس آیا میں یہ بتاؤں گا بونس آیا میں یہ نہیں بتاؤں گا کتنے کا بونس آیا لیکن اگر میں نے اللہ کے رسلے میں سو رپیہ بھی خرچ کیا تو میں ساتھ والے کو ضرور بتاؤں گا کہ اس میں سو رپیہ میرا بھی تھا آج آپ دیکھ لیں کہ مسجد کے انتظامیاں جو مسجد کے معاملات میں انٹرسٹ ہوتی ہے مسجد کے معاملات میں خرچ کرتی ہے رب تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں جیسے ہی رب تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے اگر کوئی مسجد میں چھوٹا سا کام بھی کروا لیتا ہے تو پھر وہ مسجد میں حکمرانی کرنے لگ جاتا ہے وہ مسجد میں امام کو اپنا حاکم نہیں امام پر اپنا محکوم چلاتا ہے امام پر اپنے حکم چلاتا ہے اور خود کو حاکم سمجھنے لگ جاتا ہے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جہاں والوں تو اس مولویوں کا علماء کرام کا ان حفاظ کرام کا شکر دا کرو کہ تم سے یہ زکاة لینے والے ہیں اگر یہ زکاة لینے والے نہ ہوتے تو تم اپنی زکاةیں کس کو دیتے ہیں سبحان اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آج کا جو دور جا رہا ہے ہم سے آگے آنے والا جو دور ہوگا وہ تو اتنا فاسٹ ہوگا کسی کے پاس بات کا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ آج سب چیزیں اگر آپ دیکھے جائے تو وہ موبیلائز ہو چکی ہیں لوگوں کو ملنے سے زیادہ سٹیٹس اپ ڈیٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو بہترین اگر اپنے لیے صدقہ جاری آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں پنکھے لگوا دیں مسجد میں صفحے بچھا دیں کیونکہ پانچ وقت جب نماز پڑھی جائے گی جمعہ کی نماز جب پڑھی جائے گی تو آپ کے کتنے درجات بلند ہوں گے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تین چیزیں کام آتی ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تین چیزیں کام آتی ہیں آج ہمیں اسی احادیث مبارکہ سے عیسی علیہ السواب کا بھی موقف ملتا ہے آج جو ہم اہل سنت والجماعت والے اپنے مرہومین کو عیسی علیہ السواب کرتے ہیں اس احادیث مبارکہ کے تیت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عیسال سواب کا سلسلہ ملتا رہتا ہے تو پوچھا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آدھا کیا ایسی چیزیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جہاں پانی کی ضرورت ہے اور کسی نے پانی کی سبیل لگا دی تو جب تک پانی پیتے رہیں گے اس مرہوم کو قبر میں اس کا سواب ملتا رہے گا اللہ خوکبر قبیرہ دوسرا پہلے اس کے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رب تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز دیتا ہے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ رب تعالیٰ کے نام پر ہمیں قربان کرنا چاہئے جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دینی چاہئے تو جس طرح کسی نے اپنے مرہومین کے عیسال سواب کے لیے اللہ کے نام پر پنکھا لگا دیا کوئی مسجد میں کسی چیز کی ضرورت تھی اور وہ مسجد میں دے لی تو جب تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی اس مرہوم کو قبر میں سواب ملتا رہے گا اور تیسری چیز اشارت فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اگر اس کی اولاد صالح ہوتی ہے نیک اولاد ہوتی ہے تو جب انسان مر جاتا ہے اور نیک اور صالح اولاد دنیا میں دعا کرتی ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس مرہوم کے عذاب قدور کر دیتا ہے سبحان اللہ اور یہی چیز ہے کہ دکھاوا زندگی میں انسان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے جو دکھاوا کرنے والے ہیں صرف وہ دنیا میں ہی رہتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ شاہد نقشبندی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے صرف اور صرف نماز کی تلقین کی نماز کا درس دیا اور جب آپ نے جامع شہادت نوش پائی تو اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے تو اس سے ہمیں کیا ترس ملتا ہے صل اللہ علیکم محمد نور من نور اللہ تمام معاشرے کی برائیاں تمام خرافات اسی ایک درس پر اگر عمل کر لیے جائے تو ہم تمام چیزوں سے چھکار پا کے آفیت کی طرف آ جائیں گے سبحان اللہ اب امام حسین کا نام لیکھتے ہیں نیاز پیش کرتے ہیں قبول ہوتی ہے رفعہ کرم ہے اگر اس طرف چلے جائیں کہ نماز فجر میں ایک صرف بھی پوری نہیں ہوتی زہر میں پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھ لی چھوڑ دی اثر میں یہی ساری برائیاں آ رہی ہیں اب لوگ خوبصورت بننے کے لیے بیوٹی پرر جاتے ہیں بھئی فجر کی نماز پڑھو چہرے پر نور آئے گا کسی کرم کی ضرورت نہیں پڑھے گی اب بے روزگار ہوتا ہے ادھر دھکے کھاتا ہے ادھر دھکے کھاتا ہے نوکلی نہیں ملتی روزگار نہیں ملتا زہر کی نماز پڑھو حدیث کا مفہوم ہے روزگار ملے گا آج مائی بابا کے پاس جاتی ہیں ہمارا بچہ سننی رہا ہمارا کہنا نہیں مان رہا یہ اپنی چلاتا ہے کہنا نہیں سنتا تو آپ اثر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے احمدل کا اثر ملے گا اور ایک چیز اور میں بتاؤں گا کہ اثر کی نماز پڑھنے سے روزی میں بہت برکت ہوتی ہے روزی روزی بھی برکت ہوتی ہے اور اولاد بھی وفادہ ہوتی ہے سبحان اللہ اور پھر مغرق کی نماز کے لیے یہی مفہوم ہے کہ بندہ مالدہ ہو جاتا ہے اور منافق بندے پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز گرا قدر گزرتی ہے پڑھ ہی نہیں پاتا کوشش دور ہوتی ہے اب اس وقت جو فجر کی نماز پڑھ لیں عشاء کی نماز پڑھ لیں سمجھ لیں کہ ہنڈریٹ پرسنٹ کے وہ منافق نہیں ہے حدیث کی مطابق اب یہاں پہ صرف امام حسین کا نام لے کے پیچھ ہڑ جاتے ہیں نظر نیاز کھاتے ہیں لنگر بڑے مذرکہ تھا لیکن کیا امام حسین نے نماز چھوڑی تھی کیا امام حسین نے نماز کی تلقی نہیں کی تھی جب آپ جاؤ تو اپنے دوست کو بھی لے کے جاؤ کہے دو کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ نماز جو امام حسین کی نانا نے سن دو ہجری میں ہم پہ فرض ہوئی ہے یہ وہی نمازیں جو ادا کرنے کے لیے امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی وانا کسی میں دم نہیں تھا کہ امام حسین کو شہید کر جائے وہ تو معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھانا تھا کہ ہر کربلا کے بعد دین میں بلکل دین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لیکن یہاں پہ دو چیزیں میں بھی ایڈون کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک چیز شاید صاحب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں مال کی تنگی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب فجر کے بعد برکت کا فرشتہ روزی کا فرشتہ آپ کے لیے روزی کے اور برکت کے دروازے آپ تھال لے کر آتا ہے اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسی واپس سے لے جاتا ہے تو آپ پھر کہیں پر بھی کلیم آؤٹ نہیں کر سکتے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہترین جن لوگوں کو زندگی میں فتح چاہیے اور میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اون ایر وینس ٹی وی پر کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتح آپ کی زندگی میں شروع ہو جائے اور آپ آپ ہر کام میں سرے فرس رہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا فتح پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ دفعہ پڑھنا ہے اور آپ پھر اپنے حالات دیکھے گا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ اور دیتا ہے پھر مانگو وہ اور دیتا ہے کیونکہ دنیا میں جب آپ لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ بور ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ تو نہ مانگنے پہ بھی دیتا ہے تو مانگو کے تو اور کہتے ہیں کہ اپنے رب سے بچوں کی طرح گڑ گڑا کے مانگو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے اور ماں ایک وقت آتا ہے کہ جھڑک کے دے دیتا ہے کہ لے لو تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگو وہ وہ چیز بھی عطا کرتا ہے جو شاید آپ بزو بھی نہیں کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے اور جاتے جاتے میں آپ سے کہوں گا شاید صاحب کیا ایک ایک میسیج ہے کیونکہ چھے محرم الحرام ہیں میں آپ سب سے میسیجز دوں گا آپ کا کیا میسیج ہوگا کہ ہمیں کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے میرا فوکس یہ ہے کہ اللہ کی حکم سے اللہ کے بندے کو اللہ اس کے رسول کی طرف راضح کریں امام حسین کی طرف راضح کریں نہ ہمیں جانے نہ ہمیں پیچانے صرف اللہ اس کے رسول کو پیچانے اور امام حسین کو پیچانے آمین آمین حافظ صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیے دشان صاحب میں یہاں پہ یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے ونس چینل کی پبلک کو ونس چینل کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائشیں آئیں آزمائشیں آئیں حالانکہ آپ تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے نانا کائنات کے اصل اصول ہیں اور جن کے نانا کائنات کے اصل اصول ہیں جن کا بار خدا تعالیٰ کا تبلیغ مسلول ہے اور جو گلستان رسول کا پھول ہے اور جن کی ماں جن کی والدہ جس کی ماں شہزادی رسول ہے اور لقب جس کا زہرہ بطول ہے حالانکہ آپ دعا کرتے تو خدا کی قسم سایہ بھی پلٹ جاتا خدا کی قسم تمام کا تمام مشکلات کل جاتی لیکن آپ نے یہاں دینا تھا پیغام کہ جب بھی آزمائش آتی ہے مشکل آتی ہے انسان کو صبر کر کر رب تعالیٰ سے اس کا آجر لینا چاہیے کہ کسی بھی آزمائش آ جائے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں واویلہ کرنا چاہیے کیونکہ جس رب کی طرف سے ہمیں آزمائش آتی ہے اسی رب کی طرف سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شاہد فرماتا ہے فَإِنَّمَعَلْ عُسْرِ عُسْرَ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے جب آپ پر مشکل آئے گی تو مشکل کے بعد آپ پر آسانی بھی آئے گی آپ کو اس کے ریزن بھی ملے گا آپ کو اس کا انسر بھی ملے گا آپ صرف آزمائش میں صبر کریں اور جب آزمائش میں انسان صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے سبحان اللہ رحمہ محمد حسن رضا صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دیکھا جائے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت ناس کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو زیشان بھائی آپ کی زندگی کے ہر طریقے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہر قدم اٹھانے سے ہمیں بہت باتیں سمجھ آتی ہیں لیکن حکمت اللہ تبارک وطرہ جانتا ہے کہ کب کیا ہے کب کیا نہیں اس پروگرام کے لیاز سے جو ہماری نشیس آج کی رہی اگر آج کی لیاز سے میسیج کی بات ہے تو صرف اور صرف اتنا سا میسیج ہے کہ مسلمانوں تم اللہ تبارک وطالہ کی رسی کو مضبوطی سے پکرو سبحان اللہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں تم اتحاد کر کے حاضر ہو کے دیکھو تو اب تم اتحاد کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤگے تو اللہ تبارک وطالہ تمہیں جنت میں بھی مقام دے گا تو پھر اعلیٰ مقام دے گا آپ کہیں گے وہ کس طرح اتحاد کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں اتحاد کا اگر بہترین درس اگر ہمیں دیکھنا ہے تو نماز جمعہ میں آپ مسجد کا چکر لگا لیں اتحاد کا اگر ہمیں بہترین وقت دیکھنا ہے کہ مسلمان کب متحد ہوتے ہیں تو آپ نماز عید میں عید العظام میں یا پھر عید الفطر میں عیدگاہ کا چکر لگا لیں آپ کو یہ بات معلوم پر جائے گی کہ مسلمان متحد ہیں لیکن ہم نے اپنے اندر تفرقہ ڈالا اور ہم جدا ہو گئے اس کی ایک مین وجہ یہی تھی جیسا کہ ہمارے شاید نقشبندی صاحب فرما رہے تھے کہ نماز سے دوری قرآن سے دوری جبکہ پہلے کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کیا کرتے تھے نماز کے پابند ہوتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے پابند ہوتے تھے نماز کے پابند ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دن میں پانچ مرتبہ انہیں متحد فرما دیا کرتا تھا سبحانہ پانچ مرتبہ متحد فرما دیا کرتا تھا لیکن ہم متحد نہیں ہیں کمزوری یہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑی تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اس بات سے آپ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہمارے درمیان اتفاق کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ ہمارا علاقہ ہو چاہے وہ محلہ ہو چاہے وہ گلی ہو چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ ملک کی کیوں نہ ہو ہمیں اتحاد کرنے کے لیے اتفاق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پڑے گا حاضر ہونا پڑے گا تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد کی عظیم دورت سے نواز دیا کرے گا آمین اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا تمام تین معزز 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 میں معزز میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے کہ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھریلوں معاملات آپ کے بہت اچھے اور بہترین طریقے سے انجام پائیں تو نماز کو زندگی کا ایک لائف سٹائل بنانے اور پھر آپ دیکھیں کہ کبھی بیہار آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملکات اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھی گا اللہ نیکے بار اسلام علیکم ناظرین پروگرام یاد کر بلام زی شان آپ کے ساتھ اور جس طریقے سے آج چھ محرم الحرام ہیں اور پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آیا اس دن ہوا کا تھا جیسے آج چھ محرم الحرام ہے تو چھ محرم الحرام کے نسبت سے آج پروگرام میں بات ہوگی اور پروگرام میں بات کرنے کے لئے علامہ محمد حسن الرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شاہد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ حافظ محمد بلال شیخ صاحب موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم علامہ محمد حسن رزا صاحب کو خوش آمدیت کہیں گے علامہ صاحب خوش آمدیت ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ اس کے بعد علامہ شاہد نقشبندی صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم اور علامہ حافظ محمد بلال شیخ صاحب آپ کو بھی خوش شام دیتے ہیں السلام علیکم کے ساتھ جیسے کہ اچھے محرم الحرام ہے اور میں علامہ محمد حسن رضا صاحب سے کہوں گا کہ جہاں پر ہم نے کل کے پروگرام میں جہاں تک ہم نے بتایا تھا کہ میدان کربلا میں کیا کیا ہوا تھا اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے کی ہسٹری ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے وہ نوجوان یا وہ لوگ جو ہسٹری سے نانجان ہیں یا ان کو نہیں پتا کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا یا ہسٹری وہ بھول چکے ہیں تو اس کو ریکال کرنا ہے تو جی حسن بھائی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارغہ ادس میں ہدیہ دروت پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی بھی برکتوں سے ہم تمہیں کو مستفیز فرمائے آمین آمین جیسا کہ تمام ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہم نے حضرت امام مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے جنہیں بڑے شہزادے کا نام محمد اور چھوٹے شہزادے کا نام ابراہی میں ان دونوں شہزادوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح ظالموں نے ابن زیادت کے کنے پر دونوں کو شہید کیا تھا اور گزشتہ روز یہ بھی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس حارس نے ابن زیادت کے کنے پر علیکہ ابن زیادت نے تو کہا تک گریفتار کر کے میرے پاس لائے جائے لیکن حارس نے مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ننے شہزادوں کو ان کی گردن سمیچ جو ہے ابن زیادت کے سامنے رکھ دیا اور ابن زیادت نے جب ان دونوں کی گردنوں کو دیکھا تو وہ آنکھ بکولہ ہو گیا اور اس نے حکم یہ جاری کیا کہ اب حارس جو کہ مسلم عقیل کے دونوں شہیدادوں کو جس نے شہید کیا تھا اس کی گردن کو بھی اُلا دیا جائے یہاں تک ہم نے قل سنا تھا اب آج کی گفتگو کچھ اس انداز میں ہے کہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ امام پاک کے کہنے پر کوفہ آئے تھے آپ کے خلیفہ بن کر جب آپ کوفہ آئے تھے کوفے کے حالات سازگاہ تھے ایک روایت کے مطابق بارہ ہزار کوفیوں نے اور دوسری روایت کے مطابق چالیس ہزار کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرہ سارا حالات ساری کیفیت دیکھ کر امام پاک کو خط لکھ دیا اب وہ خط روانگی کی طرف پہنچ گیا اور امام پاک کے پاس پہنچ گیا اور اگر خط روانہ ہو گیا اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ابن زیاد کو معلوم ہوا یزید کو معلوم ہوا ابن زیاد آیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا دونوں شہدادوں کو شہید کر دیا ان باتوں کا علم اب تک امام پاک کو نہیں ہے امام پاک کو صرف اب تک اتنا ہی علم ہے اب یہ علم ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام پاک کو تو علم غیب پہلے سے ہی عطا فرمایا تھا کہ آپ کو شہید ہونا ہے کربلا کی طرف لیکن امام پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اب میرے پاس خط مسلم بن عقیل کا آیا ہے اب ہمیں کوفے کی طرف جانا ہے چونکہ کوفے کے حالات سازگار ہیں اب ہوتا یہ کہ انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ یہ بات یاد رکھیں جب شہید ہونا مقدر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ایسے حالات ایسے واقعات ایسی کنڈیشن ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے کو مجبور ہو کر بھی وہاں پر جانا پڑتا ہے جب وہاں پر جاتا ہے اب انسان کی آخری آرام گاہ کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ اس کی آخری آرام گاہ ہوگی تو پھر زیشان بھائی یاد رکھیں دنیا یہاں کی وہاں جا سکتی ہے تو جب دنیا یہاں کی وہاں جا سکتی ہے بندے کی آخری آرام گاہ وہی ہی ہوگی چونکہ یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے چونکہ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اب مختصر کرتا ہوا اب اور آگے کی جانب چاہ رہے ہیں جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے اپنے کافلے والوں کو تیار کر لیا تو صحابہ اکرام جلیل قدر صحابہ اور صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہو وفات پائی ہو انتقال کیا ہو صحابی اسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یہ جلیل القدر صحابی ہے صحابی ابن صحابی میں یہ کہا جاتا ہے یہ جلیل القدر صحابی جو ہے یہ آپ کے پاس آئے امام پاک کی پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے امام پاک آپ نے کوفے جانے کہہ رہا دیا کیا ٹھیک ہے آپ کہہ رہا درست ہے لیکن اے امام پاک کوفے والوں کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے اے امام پاک آپ نہ جائے ہمارا دل نہیں مانتا انہوں نے کبھی بھی اپنے اہد کی پاسداری کی ہی نہیں ہے اپنے وعدے کو مکمل کیا ہی نہیں ہے تو اے امام پاک آپ نہ جائے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اس لیے بلائے جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں پر شہید کر دیا جائے تو اے امام پاک آپ نہ جائے لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر جو جملہ تھا اس پر ہمیں گول کرنا چاہیے امام پاک نے یہ فرمایا کہ شہید ہونا یہاں پر مرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ تو مقدر کا فیصلہ ہے لیکن میں یہ بات کا وعدہ کر چکا ہوں کہ جب کوفی والوں تمہارے حالات سازگار ہوں گے نبی کا نوازہ خود تمہارے پاس چل کر آئے گا نبی کا نوازہ تمہارے پاس خود چل کر آئے گا تو اب میں نے وعدہ کر لیا ہے میں نے ان سے عید کر لیا ہے تو میں اب وہاں پر جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں پر جاؤں گا اور میں خدا تبارک و تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر والے معاملات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں لئے فرمایا گا تو یہاں پر علامہ صاحب میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم دیکھے تو یہاں پر وعدے کی پاسداری بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو آپ کو ہر کنڈیشن میں نبھانا ہے جی جی بلکل ایسا ہی ہے بلکہ وعدے کی پاسداری کے مطالق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی ہے کہ اے ایمان والو تمہیں چاہئے کہ تم اپنے وعدوں کو مکمل کیا کرو جب تم اہد کرو تو اس کی وفاداری کیا کرو اس اہد کو پورا کیا کرو تو اہد کو پورا کرنا یہ صرف نوازہ رسول کی سنت نہیں ہے بلکہ نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی بھی سنت مبارکہ مصطفیٰ جان نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے اور اس مطالق علماء کرام سے یقینا ہم نے گفتگو سنی لیکن میں صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ وعدے کی پازداری کرتا ہے تو سنت مصطفیٰ کو ادا کرتا ہے اور جب بندہ سنت مصطفیٰ کو ادا کر لے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کل بروز قیامت نبی کے پیچھے پیچھے اسے جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے حافظ صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے علامہ محمد حسن صاحب نے ہمیں بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدے کی پازداری کی تو ہمیں کون کون سے چھوٹے نکتے ملتے ہیں اس بات سے جو کہ آج کی جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس چیز کی پازداری کرنی چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ ان اصولوں پر چل کر اپنی زندگی کو بیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یکم محرم سے لے کر دس محرم تک صرف اور صرف میسج ہے آپ کا جو سفر شروع ہوا اور اختتام پذیر ہوا جہاں پہ جام شہادت آپ نے نوش پائے اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تو ٹوٹلی ہمیں ایک میسج ملتا ہے تو اس سے ہمیں کیا میسج ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دشان صاحب بہت پہلی گفتگو فرما رہا تھے رمیہ علامہ حسن عزیز صاحب تو یہاں میں ایک میسج دینے لگنا ہوں کفیوں کی طرف سے بھی پتا تھا کہ الکفی لا یوفی کفیوں کے اندر وفا نہیں ہے لیکن آپ نے حضرت امام مسلم نقی رضی اللہ عنہ ترنوں کو جب وہاں بھیجا حالکہ اس سے پہلی بھی آپ کو کئی خطوط آ چکے تھے آپ کو کئی خط آ چکے تھے کہ آپ کفیوں کی طرف آئیں آپ کفا کی طرف آئیں لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ کفا کی طرف نہیں گئے تو پھر کفا کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اے امام پاک اگر آج آپ کفا کی طرف نہیں آئے تو کل بروز قیامت ہم آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ آپ کے نمازہ رسول ہمارے کفا کی طرف نہیں آئے تو کل ہم بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کریں گے یا اللہ عزو جل آج امام حسن رضی اللہ عنہ جب دین کی ضرورت تھی تو اس وقت تشریف نہ لائے اللہ اکبر کبیرہ میں یہاں عرض یہ کرتا چلوں کہ پھر امام مسلم بن عقیل کا جب خط آیا حالکہ وہ تو وہاں شہید ہو چکے تھے آپ نے ان کا جب خط دیکھا تو پھر آپ کو وہ قرآن مجید کی وہ عید یاد آتی ہے وَأَوْفُوا بِعَادِي وَأَوْفُوا بِعَادِي تو اس کو وعدے کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا اگر آج وہ کفہ کی طرف نہ جاتے تو یقین مانے حزیشان صاحب آج گرگر ہمارے بچوں کو دین نہ ملتا آج ہمارے گرگر بچوں کو دین کی جو تربیت دی جاتی ہے دین کا جو پیغام دیا جاتا ہے اس میں بہت پیارا میسیج امام حسن امام حسن رضی اللہ عنہ نے ہم مسلمانوں کو دیا کہ جب انسان وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پائے تکمیل تک لے جانے کے لیے اگر جانوں کے نظرانے بھی پیش کرے تو وہ پیش کرے جاتے ہیں حافظ صاحب میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی بات ہو دونوں ہی ناناجان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتا ہے کہ وہ ناناجان کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی دعا رد نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس دعا کے آخر اور اول میں درود پاک ہوتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتا ہے وہ عرش پر جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے تو پاور ہونے کے باوجود پاور کا استعمال نہ کرنا ہے اس بارے میں کیا آپ بولیں گے کہ آج کی جنریشن کو کہ جو پاور اگر تھوڑی سی بھی ہمیں پاور ملتی ہے تم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دشان بھائی میں یہاں پہ یہ ارز کرتا چلوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں پاور کا بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اچھے عوضے پر فائز ہے تو اس پاور کا غلط سورس استعمال کیا جاتا ہے غلط ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور غلط راستوں کو اختیار کیا جاتا ہے غلط راستوں کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر میں یہاں پہ یہ ارز کرتا چلوں کہ جب آپ دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تھے تو آپ کے نانا نے آپ کے کان میں کہا تھا اے امام حسین کہ آپ کو کربلا کی میدان میں شہید کر دیا جائے گا آپ کو وہاں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نانا جان اس وقت میرا کیا رییکشن ہوگا مجھے اس وقت کیا ریپلائے ہوگا آپ کے نانا نے فرمایا کہ انما اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے انما یوفر صابرون اجرہم بھی غیر حساب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب اتا فرماتا ہے سبحان اللہ اس کے ساتھ شاہد نشفندی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں میں اس کا چاہنے والا ہوں میں اس کی عقیدت کرتا ہوں لیکن مجھے ہی بتائے گا کہ امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں صلو اللہ علیکم محمد من اللہ اصل بات تو ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کہ سفارش اور وسیلہ فرسٹ محرم سے پہلی محرم سے لے کے دس محرم تک ان کے وسیلے سے جو بھی لوگ منت مانگتے ہیں الحمدللہ پوری ہوتی ہیں اور حسین کی چاہنے والے اس وقت اگر ہاں اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یا حسین یا حسین کہتے تو ضرور نہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں نے نیزے پہ قرآن سنایا تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صرف ہم نے سوئیم چالیسویں پہ ہی قرآن کھولنا ہے ہر روز قرآن کھولنا ہے اور ہمارے معاشرے میں جتی بھی برائیہ ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے اس کو پڑھتے نہیں اس کو صرف دیکھنا بھی سواب ہے سبحان اللہ اس لیے میں یہ بھی کہوں گا ایک چیز آپ کو پھر انٹرپٹ کروں گا کہ ہمارے یہاں پر ایک خوبصورت سے غلاف میں رکھ دیا جاتا ہے قرآن پاک اور مہنگا ترین غلاف ہوتا ہے اس کو کھول کے نہیں دیکھتے پھر سالواز اس کو صرف ساف کرنے کے لیے کھولا جاتا ہے تو برکتیں کہاں سے ہوں گی جب آپ دین حق کو نہیں پڑھیں گے آپ کے لیے جو کتاب اتارے گئی جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتی ہے تو پھر آپ کیسے صحیح رستے پر سریں گے بے شک ایسے ہی ہے بے شک جیسا کہ ایک گھر میں قرآن کھانی کی گئی اور اس کے اندر سامنے پیسے پڑھے تھے تو مولی صاحب نے وہ پیسے قرآن میں رکھ دیئے کہ اگر یہ قرآن کھولیں گے تو پیسے مل جائیں گے الٹا مولی صاحب پہ الزام لگ گیا چوری کا اللہ خود پر اچھا پھر وہ پورا سال گزر گیا اور سب بات کرنے لگے کہ یہ مولی صاحب تو چور ہے ان کو تو بلانا نہیں چاہیے ان کو تو ایسا نکلنے چاہیے ایسا نکلنے چاہیے ایک ہمارے گاؤں میں ایک ہی مولی ہے چل اسی کو بلا لیتے ہیں جب بلاتے ہیں تو پھر وہ بات و باتوں میں رہا نہیں جاتا اہل خانہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ ایسا ایسا پیسے رکھے تھے تو وہ زارو قطار ہونے لگے زارو قطار ہونے لگے ماجرہ کیا ہے پھر ماجرہ بتاتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علیم ہے کہ آپ نے پورے سال قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا کیا مطلب کہ وہ پیسے جہاں پڑھے تھے تو میں نے قرآن میں رکھ دیا تھا کہ آپ قرآن کھولیں گے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن جب میزے پہ نواسیں رسول نے سنایا ہے حضرت امام حسین رسول اللہ عنہ نے سنایا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے کہ ہمیں بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن پہ عمل کرنا چاہیے ایسے یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ کی قرآن شامل ہو جاتا ہے تو زندگی برباد نہیں ہوتی ہے اور بگڑا وہاں بھی صدر جاتا ہے جب وہ قرآن حق کو یعنی دین حق کو پڑتا ہے اور میں اس بات میں تھوڑا سا میں انٹرپ کرنا چاہوں گا کہ پیسے نہ رکھیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کن ہاتھوں سے ہو کر گزرتے ہیں اور وہ پاک کتاب ہے جس کو اگر آپ وضو میں نہیں تو چھونا بھی اللہ نہیں ہے بین کا حافظ اگر بات کریں تو حافظ جو ہے وہ پڑھ کر سنا سکتا اگر اس کا وضو نہیں ہے لیکن وہ بھی ٹچ نہیں کر سکتا تو تھوڑا سا میں اس چیز پر اچتناب کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پیسے لیس قائنڈ بھی قرآن میں نہ رکھیں اب میں علامہ محمد حسن رضا صاحب سے کہوں گا کہ اب مزید ہسٹری کیا تھی کہ جب امام حسین کو منع بھی کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ کب کہ آپ مت جائیں کیونکہ کوفے والے جو ہیں وہ وعدہ خلافی کرنے میں سر فیرست ہیں تو پھر آپ کا کیا فیصلہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال اپنی جگہ بجا ہے اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ناظرین بھی اس کا جواب سننا چاہتے ہیں لیکن مجھ سے قبل شاہد نقشبندی صاحب دامت برکاتوں میں آ لیا قرآن پاک کے متعلق بتا رہے تھے تو ان کی ایک بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی تو قرآن مجید کے متعلق ہے بات کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے اصل میں ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالی کلام ہے اس کو ہم نہ چھوٹے ہیں نہ پڑتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے قرآن مجید کو صرف ہم نے جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ساتھ میں جب بہن کی رخصتی ہوئی تو ہم نے اٹھا کر بہن کی رخصتی کے سٹیمپر سر پر رکھ دیا حالکہ میں ہندوستان کے ایک موریخ تاریخ دان ہے وہ مصنف بھی ہے شاعر بھی ہے بڑا بہترین لکھتے ہیں وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ایک کتاب کے اندر انہوں نے ایک جزیہ لکھا وہ جزیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ اگر حسن سے کیا جائے تو مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن دو چیزوں کے علاوہ دیکھے ہیں تو مسلمانوں کا مقابلہ ہر صورت میں کیا جا سکتا ہے اچھا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے اور کون مقابلہ مسلمانوں کا کرے گا لائرسی باتیں ہندو کرے گا سکھ کرے گا جو مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اگر حسن کو رکھا جائے یہاں پر بھی حسن یہاں پر بھی حسن تو دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے اگر دونوں کا مقابلہ اصلے کے لیے اس سے کیا جائے تو اب بھی دونوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر مال و دولت کے عصاف سے دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ اب بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا پوچھا گیا اب یہ تو بتائیں کہ وہ دو باتیں کون سی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ موریخ مصنف کہتا ہے کہ دو باتیں مسلمانوں کے اندر ایسی ہیں کہ مسلمان اگر محبت کرتا ہے تو مدینے والے سے محبت کرتا ہے مدینے والے سے محبت کرتا ہے اور مدینے والے کی محبت کرنے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان محبت کرتا ہے تو قرآن مجید کی ساتھ محبت کرتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو عزیزانِ گرامی جتنے بھی ناظرین میرے ہیں میرے بھائی میری بہنیں جتنے بھی ہیں میں تمام سے یہ کہوں گا کہ جب تم نے ان کی محبت کو دل میں جگہ دیا ہے تو خدا کے واسطے عملی زندگی میں قرآنِ مجید کو لے آؤ صبح کے ٹائم پر شام کے ٹائم پر تو قرآنِ مجید کے آیات کو پڑھنے والے بن جاؤ پھر تمہارے مال کے جنجڑ ہیں مال کی جو پریشانی وہ بھی ختم ہوگی اولاد کی پریشانی وہ بھی ختم ہوگی تمام آزمائش سے تم پاک و ساکھ ہو جاؤ گے تمہیں کسی دم درود کسی بابا کسی فقیر کسی تعویز کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن تم قرآنِ مجید پڑھنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتِ نصیب فرما دے گا اسی کے ساتھ علامہ صاحب بریک کا وقت ہوا بریک پہ جاتے جاتے ہیں میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ اگر زندگی کو انعظم کرنا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان ریگلر پڑھنا شروع کرے زندگی بہت آسان ہو جائے گی پریک پہ چلیں گے واپس آئیں گے دیکھتے رہی ہے پروگرام یاد دیکھ کر بھلا